انجو محکیل خان صاحب کی بات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے بیانواز شریف صاحب چار سال بعد آج پاکستان آ رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر رکیں گے کچھ ٹائم کے لیے جو قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں انہوں نے کچھ فائل پر سگنیچر کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں انجو محکیل خان صاحب کے ڈیرے پر جہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے یہ ایک شادی حال پر انہوں نے انتظام کیا ہے کموں پیش دو ہزار سے زیادہ لوگوں کے ناشتے کا انتظام کیا ہے تگڑا ناشتہ ہے جس میں چھوٹے پائے دیئے گئے ہیں ہلوہ پوری ہے نان ہے اس کے علاوہ چائے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی آپ کو برائے راست مناظر دکھا سکتے ہیں میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ تا حد نگاہ لوگ ہیں اس سے پہلے بھی ہم دو تین جگہ کور کر کے آئے ہیں لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگوں کی انجم اکیل صاحب سے بات کرتے ہیں صابی کے منہ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اتنا بڑا انتظام کیا ہے انجم اکیل صاحب بہت بہت شکریہ بہت بڑا انتظام کر لیا سر آپ نے تگڑا خرچہ کیا یا نہیں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے لوگوں کی عوام کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح برپور ساتھ دیا اور برخصوص آج کے اس حال میں موجود ہی ملک ساجر صاحب جو میری حلقے کے صدر ہیں یہ ناشتہ انہوں نے دیا جی اور میں ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور بہت اچھا انہوں نے بندباس کیا اور میں اپنے لوگوں کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ آج جو ہم میانواز شیفی کا استقبال کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس استقبال میں جس جوش و خروش سے لوگ شامل ہیں یقین کریں یہ نقابل دید ہے کہ آج پورا پاکستان مترک ہو چکا ہے اور میں اپنے اسلامباد کی بات کروں مجھے ٹارگر بورٹ چھوٹا دیا گیا تھا لیکن یقین کریں اس سے تین گناہ زیادہ گرم میں میں نے رینج کر لیا ابھی بھی بسیں پوری نہیں ابھی بھی لوگ انظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بسیں دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی استقبال ہوگا میری آپ سے دو دن پہلے ملاقات ہوئی آپ نے کہا کموں پہ سات سو لوگوں کے لئے مجھے کہا گیا ہے تو میرے پاس دو ہزار سے پچیس سو لوگ ہو گئے یہاں پر تو تین ہزار کراس کر گئے ہیں سر یہ الحمدللہ میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ یہ لوگوں کا محبت ہے میاں نوازشی سے وہ لوگوں کے امید ہے پاکستان کا مستقبل اگر بنائیں گے تو میاں ممن نوازشی سے بنائیں گے لوگوں کا پورا یقین ہے وہ جو ہماری ترقی دوہزار ستار ہمیں ہم سے چھینی گئی تھی اس ترقی کو اگر ہم نے بحال کرنا ہے تو میاں ممن نوازشی نے ملک میں آنا ہے آپ اسی طرح دوہزار سترہ اٹھارہ میں بھی گئے تھے جب رینجلز نے پکڑ لیا تھا میاں صاحب کو آپ مریم نواز کو ہلیکپٹر سے نیچے اتار کے اپنے ڈالوں میں بٹھا کر لے گئے تھے یاد ہے آپ کو وہ سین سر مجھے وہ سین بھی یاد ہے اور سین اس تیز کی ترجمانی کتھا تھا کہ پاکستان کی ترقی کو چھینہ گیا ہے روکا گیا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہمارے قائد میاں محمد نوازشی سے ملک میں آ رہے ہیں میں اپنے لوگوں سے پوری پوری یقین سے ساتھ یہ پادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہماری خواہ ہوا وقار جو دوہزار سترہ میں ہم نے خواہ تھا وہ خوشحالی وہ ہماری ترقی کو دوبارہ انشاءاللہ واپس آ رہی ہے یہ استقبال اس لیے برپور ہو رہا ہے کہ لوگوں کے میدے ہیں اور آج میں یہ سر کیا کیا انتظامات کی ہیں کھانے کے لیے آپ اپنی زبانی بتائیں سر ان لوگوں کو میں آپ کو یہ معذر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک کھانا دیکھا نہیں ہے کھانا سارا ساجد صاحب نے بندبست کی ہے لیکن آپ دیکھ لیں جتنی عمام ہے جتنی ان کا بندبست ہے یہ پارٹی سے محبت ہے ایک بھی اوٹسائیڈر نہیں ہے اور سیرے مصرہ میرا حلق ہے اگر یہی والولا مجھے مید ہے پورے پاکستان میں ہے وہ دیکھنے بھی آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور کتنی گاڑیوں کا بندبست کر لیا میں نے ابھی تقریباً دوزار بندوں کی بندبست کی ہے لیکن کچھ لوگ رہ جائیں گے میں ان سے ابھی معذر کروں گا کہ جو رہ گے انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو میاں صاحب کو ہمیں استقبال کریں گے پھر اس آپ ایم پی اے کو اور ایم این اے کے دو ٹکٹ ملنے چاہیے ہیں آپ کو ہمیں کچھ بھی نہ ملے ہمیں کچھ بھی نہ ملے ہم یہ ممنواشی کے کارکن ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے جان بھی حاضر ہے آج دن تک نہ پہل لڑکھائیں نہ انشاءاللہ لڑکھائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں جذبہ جنون میرے کیمرامین آپ کو بتا سکتے ہیں انتظامات جو کیے گئے تھے کھانے کے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے لوگوں نے کھانا کھایا ہے اس میں جو چھوٹے پائے تھے اس کے علاوہ حلوہ پوری تھی ادرجنوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہیں میں اس طرف آپ کو دکھا سکتے ہیں سریج کی طرف یہ پورا مارکی بک کیا گیا تھا کارکنان کے استقبال کے لیے اور ان کے کھانے کا جو بندوبست کیا گیا تھا تقریبا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا انجم اکیل صاحب کا جو انہوں نے اپنے حلقے میں کیا اور اپنے کارکنان کو ایک تگڑا ناشتہ کروایا میرے ساتھ موجود ہیں اسی حلقے کے نمائندہ کیا کہیے گا کیا جنون ہے کیا جوش ہے آپ کا ہے جی الحمدللہ اسلام آباد سے اس میں بہت بڑی ریلی انجم اکیل خان کی قیادت میں دور کے لیے روانہ ہونے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تدار میں لوگ موجود ہیں اور بہت زیادہ دوش و خروش ہے میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے لوگ اتابلے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ دور جائیں اور ان کے چیرے کی زیارت کریں اور ان کو دیکھیں کہ ان کا لیڈر جو ہے اور انجم اکیل خان صاحب کا جہاں پر انہوں نے کھانے کا انتظام کی ہے ناشتے کا کموں پیش دو ہزار سے زیادہ لوگ یہاں ناشتہ کر چکے ہیں بازی لے گئے انجم اکیل خان صاحب بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور انجم اکیل خان کی قیادت میں یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے لاہور کی طرف اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کرنے کے لیے اپنے محضبان بلالہ پاسی کو دیجئے اجازت